بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام احباب درود پاک پڑیئے انتہائی واجب الاحترام سامین و حاضرین اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطوے جمعہ تل مبارک میں برے سگیر کی ایک اور بہت بڑی روحانی شخصیت شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ کی شخصیت اور خدمات دین کے حوالے سے چند باتیں ارز کروں گا پچھلے جمعہ تل مبارک کو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ کی جو دینی خدمات اور ان کے افکار اور نظریات ہیں اس پر تھوڑی سی بات ہوئی تھی ایک اور بہت بڑی روحانی شخصیت حضرت مجدد الفسانی جن کا جو امپیکٹ ہے وہ صرف برے سگیر نہیں بلکہ پورے عالم اسلام پر ہوا تو آج کے خطبہ جمعہ میں ان کی شخصیت اور ان کی خدمات کے حوالے سے چند باتیں ارز کروں گا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ لے جن کے نام تو ان کا شیخ احمد ہے شیخ احمد سرہندی ان کو کہا جاتا ہے لیکن مجدد الفسانی کے نام سے معروف ہے مجدد اس کو کہتے ہیں جو تجدید کرتا ہے ری سائیکلنگ کرتا ہے یعنی یہ بات کہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے اور اس کے بنیادی سورسز جو ہیں قرآن و سنت اور حدیث کی صورت میں وہ محفوظ ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ چھیڑ کھانی تو کریں گے ہر دور کے اندر لوگوں نے دین کے اندر اپنی طرف سے چیزیں شامل کرنے کی کوشش کی لیکن قرآن و سنت کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں ہے مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر ان افکار اور نظریات کو جو لوگ دین کے نام پر شامل کر دیتے ہیں جبکہ وہ دین نہیں ہوتا تو ان چیزوں کو نکھار کر الگ کر دیتے ہیں اور اصل دین کو لوگ کے سامنے رکھ دیتے ہیں حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ لے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کے مطابق اِنَّ اللَّهَ يَبَاسُوا لِحَاذِهِ الْأُمَّةِ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس امت میں ہر صدی کے کنارے پر کوئی ایسا شخص پیدا فرمائے گا مَنْ يُجَدِّدُوا لَهَا دِينَهَا جو لوگوں کے لئے ان کے دین کو خالص کرے گا کہ لوگ تو اس میں ملاوٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو حضرت مجدد الفیسانی جو مجدد بھی ہیں اور ان کی خدمات کا دائرہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ ان کو ہزار سال یعنی دوسرے ہزار سال کا مجدد کہا گیا علف کا عربی میں ترجمہ ہے ہزار سانی دوسرا حضرت مجدد نو سو اکتر اجری کے اندر پیدا ہوئے یعنی پہلا ہزار سال اختتام کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا ہزار سال آ رہا ہے تو جو انہوں نے خدمات پیش کی دین کا جس طرح انہوں نے تحفظ کیا اور اصل دین کو دریافت کر کے دوبارہ لوگوں کے سامنے رکھا اس وجہ سے امت کے اندر ان کو الف ثانی کے لقب کے ساتھ نوازا گیا کہ ان کی خدمات ایسی ہیں کہ اس کا امپیکٹ اور اس کا اثر جو ہے وہ اگلے ہزار سال تک رہے گا اب ایک جمعے میں تو حضرت مجدد الف ثانی کی خدمات کا اس طرح جائزہ پیش کرنا ممکن نہیں ہے لیکن بہرحال میں اختصار کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ حضرت مجدد رحمت اللہ تعالیٰ کی جو خدمات ہیں ان کا ایک پہلو کم از کم اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں حضرت مجدد کی زندگی کو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں کہ آپ کے دور کے اندر وہ کون سے چیلنجز تھے جن کو آپ نے اڈریس کیا ہے حل کیا ہے قبول کیا ہے اور آپ کے اس طریقے سے ہم آج کے دور میں کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایک بات تو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ اس تیزہ کار رہا ہے ازل ستا مروز چراغ مصطفوی سے شرار بو لہبی کہ حق اور باطل کا مارکہ ہمیشہ سے جاری ہے قیامت تک جاری رہے گا اور اس میں بنیادی طور پر یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قدیم جاہلیت ہے لیکن اسی قدیم جاہلیت کے اوپر ہی جدید جاہلیت کی بنیادیں ہوتی ہیں یعنی جو تصورات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے وہی شکل بدل بدل کر مختلف عدوار کے اندر وہی چیلنجز آئے ہیں اور ہر دور کے اندر اہل علم نے ان چیلنجز کا سامنا کیا ہے تو قدیم جاہلیت نئے نئے بیس بدل کر آتی ہے حضرت مجدد کے دور میں بھی اس طرح کے کئی چیلنجز آئے اور آج بھی وہ چیلنجز جب ان کا ہم تجزیہ کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ جو چیلنجز رسول اللہ کے دور میں تھے اور پھر ہر دور کے اندر وہ چیلنجز مختلف شکلوں کے اندر ظاہر ہوتے رہے مختلف انوانات کے ساتھ ظاہر ہوتے رہے وہی چیلنجز جو ہیں حضرت مجدد کے دور میں بھی ہیں اور وہ چیلنجز شاول اللہ کے دور کے اندر بھی ہیں وہی چیلنجز آج کے دور کے اندر بھی ہیں لہٰذا حضرت مجدد کی زندگی کا مطالعہ اس پہلو سے ہمارے لئے یہ بڑا مفید ہے کہ انہوں نے کس طرح ان چیلنجز کا سامنا کیا اور آج ہم وہاں سے کیا روشنی لے سکتے آج وہ شیخ مقتدہ وہ پیر طریقت وہ رہبر شریعت آج اس دور میں ان کی شخصیت کو اگر ہم ان کو مایار بنا کے دیکھنا چاہیں تو آج کا پیر طریقت اور رہبر شریعت جو ہے آج کا صوفی آج کا عالم اور آج کا شیخ مقتدہ جو ہے وہ کس طرح کا ہوگا کن عصاف کا حامل ہوگا تو حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ تعالیٰ کی بات میں ارز کر رہا ہوں کہ جو چیلنجز جس کو جن چیلنجز کو انہوں نے فیس کیا ان میں ایک بہت بڑا چیلنج یہ تھا اور آج بھی یہ چیلنج ہے کہ اس دور کے اندر یعنی یہ دور کونسا ہے اکبر کا جلال الدین مغلیہ حکمران جلال الدین محمد اکبر کے دور کا یہ وہ دور ہے کہ دینِ الٰہی کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں لوگوں کے اندر یہ تصور ہے حکومتی سرپرستی میں کہ تمام دین ٹھیک ہے سلے کل کا تصور وحدتِ ادیان کا تصور کہ سب ٹھیک ہیں جا یہ ایک بہت بڑا چیلنج جس میں مسلم تشخص جو تھا وہ گم ہو رہا ہے اور اس دور کی یادگار آج بھی بہت ساری اسطلاحات آپ کو نظر آئیں گی کہ جو سلے کل کے نام پر اور مذہبی رواداری اور سلے کل کے نام پر ایسی بستیاں اس دور کے اندر وجود کے اندر آئیں کہ جوگی پورا درم پورا سنت پورا ہمارے گوہوں رتالی کے ساتھ سنت پورا بھی ہے اور اسی طرح کے بہت سارے نام یہ اصل میں سلے کل کی نمائندگی کرنے والے نام ہیں کہ جس سے یہ تصور اس دور کے اندر ڈیویلپ ہوا کہ سارے ٹھیک ہیں جی اس دور کے حالات لکھنے والے ایک بہت بڑے مورخ ملہ عبدالقادر بدایونی ان کی ایک کتاب ہے منتخاب التواریخ اس کے اندر اس دور کے مسلمانوں کے لئے انہوں نے ایک ترم استعمال کی مسلمانانِ ہندو مزاج یعنی ہندو مائنڈ سیٹ اور ہندو ذہنیت رکھنے والے مسلمان بظاہر مسلمان ہیں مسجدوں میں آتے ہیں مسلمانوں جیسے ان کے نام بھی ہیں لیکن اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ مزاج مائل با ہندو دھرم ہے ہندو دھرم کی طرف وہ میلان رکھتے ہیں کہ بتوں کو بھی بتوں کے سامنے جا کے بھی ہاتھ جوڑ لیے ادھر مسجد میں بھی آگئے سلح کل کہ سارے ٹھیک ہیں ملہ عبدالقادر بدایونی نے لکھا ہے کہ یہ وہ دور ہے یعنی اکبر جہانگیر شاہ جہاں کہ جس کے اندر سلح کل کا تصور اتنا واضح ہو گیا لوگوں کے درمیان اتنا مقبول ہو گیا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ رام اور رحیم ایک ہی چیز ہے رام اور رحیم ایک ہی چیز ہے یعنی اگر ہندو رام کہتے ہیں مسلمان رحیم کہتے ہیں تو ایک ہی چیز ہے بس کوئی بگوان رام کہہ لیا کسی نے کسی نے خدا کہہ لیا کسی نے اللہ کہہ لیا کسی نے رام کہہ لیا کسی نے رحیم کہہ لیا لیکن بنیادی طور پر سب بھی ایک ہی ہے اب دیکھئے کہ بظاہر یہ بات بڑی متاثر کن نظر آتی ہے لیکن حضرت مجد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر یہی کلچر آگے بڑھا تو مسلمان اپنا تشخص ضائع کر بیٹھیں گے مسلمانوں کا تشخص ختم ہو جائے گا لہٰذا حضرت مجد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف بارپور مضاحمت کی آپ کے مکتوبات مکتوبات امام ربانی تین جلدوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں ان کے اندر انہوں نے مسلم تشخص کے تحفظ کے لیے بہت ساری چیزیں جو کسی نہ کسی درجے میں ان کا جواز موجود ہے ان کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ یہ بھی درست نہیں ہے یہ بھی جائز نہیں ہے بدت حسنہ قابل قبول ہے لیکن بدت حسنہ کے نام پر جو بدعات دین کے اندر داخل کی جا رہی تھی تو حضرت مجدد نے کہا کہ یہ بدت حسنہ بھی قابل قبول نہیں ہے اس کا بھی آپ نے رد کر دیا کس لیے کہ تاکہ مسلم تشخص کے اندر کوئی دوسری ملاوٹ نہ ہونی پائیں یہی علماء کا طریقہ ہے کہ کئی دفعہ ایک کام جائز ہوتا ہے لیکن وہ کہہ دیتے ہیں فتوہ دے دیتے ہیں کہ یہ ایک کام جائز ہونے کے باوجود دروست نہیں ہے ماں باب کی قبر کو محبت کے ساتھ چومنا جائز ہے لیکن اللہ حضرت نے فتوہ دیا امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کہ یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ کوئی چومے کا ہو سکتا ہے دوسرا آدمی یہ سمجھ رہا ہو کہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے تو سدے ذرائع کے طور پر انہوں نے اس کی ممانیت کر دی حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالی نے گائے زبا کرنا کوئی واجبات دین میں نہیں ہے قربانی ہے بکرے چھترے کی کسی بھی جانور کی اونٹ وغیرہ کی دے سکتے لیکن اس دور میں جب گائے کے زبیہ پر حکومتی سطح پر پابندی آئید کی گئی اکبر نے کی تو حضرت مجدد نے فتوہ دیا کہ گائے کا زبا کرنا مسلمانوں پر واجب ہے جس انداز میں انہوں نے مسلم تشخص کے تحفظ کے لیے آواز بلاند کی اور مسلمانوں کو ہندووں سے اور باقی قوموں سے بلکل ایک الگ قوم قرار دیا یہی وجہ ہے کہ دو قومی نظریہ اور ٹو نیشن تھیوری کا اس تھیوری کا جو اولین پرچار کرنے والی شخصیت اور بانی جس کو قرار دیا جاتا ہے وہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ لے ہیں تو پہلی بات جو میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مجدد کیا ہیں اپنے دور کے صوفی ہیں لیکن صوفی کون صوفی ہوتا ہے جو اپنے دور کے سماجی مسائل کو سمجھتا ہے اپنے دور کے سماجی اعتقادی سیاسی اور قانونی جتنے بھی مسائل اپنے دور کے اندر کھڑے ہوتے ہیں ان کا صحیح ادراک کرنے والا ہوتا ہے سب سے بڑا سوشل سائنٹسٹ ہوتا ہے صوفی وہ اپنے دور کے مسائل کو سمجھنے کے بعد پھر اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرح پھر صحیح معنوں میں دین کا جو تحفظ ہے اور دینی اقدار ہیں ان کے لیے وہ اپنی آواز کو بلند کرتا ہے یہ صوفی ہوتا آج کے دور میں حضرت مجدد کے رستے پر کون شخص ہوگا آج کے دور کا صوفی کون ہوگا اس میار پر وہ شخص جو جانتا ہے کہ آج کے دور میں سماجی سطح پر مسلمانوں کے لیے بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ عنوان کے ساتھ بین القوامی جنگ اخلاقیات انٹرنیشنل ہومنٹیرین لا کیا ہے مسلمانوں پر اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے وہ صوفی ہوگا آج کے دور میں جو جانتا ہے کہ ٹرانس جنڈر کی یہ پوری بیعت چھیڑی کیوں گئی ہے جس پر آپ کے یہاں قانون سازی ہوئی ہے جو شخص اپنے دور کے دینی مسائل کو نہیں جانتا اور اپنے دور کے اندر اٹھنے والی سماجی بحثوں سے واقف نہیں ہے آپ ذرا سوچئے کہ وہ لوگوں کے دین اور ایمان کا تحفظ کیسے کرے گا حضرت مجد الفیسانی وہ شخصیت ہیں کہ جو اس دور کے اندر اٹھنے والے تمام سوالات اور مسائل سے پوری طرح آگا ہیں اور ان سوالات ان مسائل کا درست ادراک کرنے کے بعد اسلام اور اسلامی اقدار تحفظ کے لئے کھڑے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کارنامہ آج بھی حضرت مجدد کی صحیح اس لئے آج کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت مجدد کی طرح اور پچھلے جمعہ میں بات کر رہا تھا حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی کی طرح اپنے دور کو شیخ کون ہوگا مقتدا کون ہوگا عالم کون ہوگا صوفی کون ہوگا جو اپنے دور کو جانتا ہے اپنے دور کو سمجھتا ہے اور اپنے دور کے اندر جو لوگوں بچوں کے ذہن میں جو سوالات نوجوانوں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں وہ ان کا درست ادراک رکھتا ہے فتوہ دے کے لوگوں کے مو باندھ نہیں کرواتا اس لیے کہ پچھلے پچھاب لوگوں کا میری عمر کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے لیکن پچھلے بیس پچیس سال کے اندر جو نئی نسل پیدا ہوئی ہے وہ بہت ساری چیزیں آپ کے سوشل میڈیا سے لے رہی ہے وہاں سے جو سوالات ان کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں اس کو کون اڈریس کرے گا وہی آج کے دور کا صوفی ہماری نظر میں صوفی خاص ایک گیٹ اپ کا آدمی ہے عالم دین ایک خاص گیٹ اپ اس نے اختیار کیا وہ عالم دین ہے اس کی سوچ اور فکر بھی ہونی چاہیے اس کو صاحب نظر ہونا چاہیے صاحب فکر ہونا چاہیے علامہ اکبار رحمت اللہ نے اسی لئے فرمایا تھا نا کہ مست رکھو ذکر فکر صبح گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خان کا ہی میں اسے بس یہ اسی دائرے کے اندر ہے اس کو اپنے دور کا ادراک ہی نہیں ہے یہ اپنے دور کے سوالات سے واقف نہیں ہے تو حضرت مجد الفیسانی رحمت اللہ تعالی اس اس دور میں ایک بہت بڑا جو سماجی ایشو تھا اس سماجی ایشو کو حضرت مجد الفیسانی رحمت اللہ تعالی نے اڈریس کیا دوسرا بڑا میں سمجھتا ہوں جو کارنامہ ان کا ہے جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے اور آج کے دور میں بھی بہت کچھ سیکھنے والی باتیں اس میں سوال یہ ہے کہ کیا صوفی کا تعلق صرف تذکیہ نفس اور انفرادی اصلاح کے ساتھ ہے یا یا سوسائٹی کے اجتماعی معاملات کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے بھئی صرف وہ لوگوں کی تذکیہ نفس کرے گا یا سوسائٹی کے اجتماعی معاملات کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے کہ نہیں ہے تو میں ارز کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی آپ حضرت مجدد کی زندگی سے سیکھئے کہ مجدد کون ہوتا ہے صوفی کون ہوتا اور شیخ طریقت کون ہوتا ہے جو انفرادی زندگی میں بھی لوگوں کی اصلاح کرتا ہے تذکیہ نفس کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سوسائٹی کے اندر سماجی سطح پر سیاسی سطح پر اور اخلاقی سطح پر کوئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو ان مسائل کا بھی وہ پورا ادراک رکھتا ہے اور اس کی اصلاح کے لیے بھی یعنی اجتماعی امور کو نظرانداز نہیں کرتا یہ نہیں سمجھتا کہ ہمارا اس چیز سے کیا تعلق دین اور دنیا کی تقسیم کر کے اپنے آپ کو ایک طرف رکھ لیا نہیں حضرت مجد الفیسانی رحمت اللہ نے اپنے دور میں دیکھا کہ لوگوں کے دین اور ایمان کا تحفظ اس کا مسئلہ بھی ہے اور ریاست کی جو ڈائریکشن ہے وہ بھی درست نہیں دونوں چیزوں میں ہمیں فرق سمجھ نہ ہوگا ایک یہ ہے کہ مذہبی رہنما دینی جماعتوں کے عنوان کے ساتھ دین کے عنوان کے ساتھ براہ راست سیاست کے اندر حصہ لیں ایک شکل یہ موجود ہے آپ کے سامنے ایک دوسری شکل یہ ہے جو حضرت مجدد اور وہ گویا کہ یہ ایک طرح کا ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں کہ اہل مذہب اور اہل دین ان کے لیے محفوظ رستہ یہ ہے کہ وہ اقتدار کو اپنا حدف نہ بنائیں بلکہ اس کی بجائے اہل اقتدار کو اپنا حدف بنائیں کوشش کریں کہ اہل اقتدار کی اصلاح ہو ان لوگوں کی اصلاح ہو جو ریاست اور سیاست کا کاروبار کر رہے ہیں جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے ان کی اصلاح کی جائے حضرت مجد الفیسانی رحمت اللہ تعالی نے اقتدار کو اپنا حدف نہیں بنایا بلکہ اہل اقتدار کو اپنا حدف بنایا اجتماعی معاملات سے لا تعلق نہیں ہوئے یہ نہیں ہے کہ ہمارا تعلق خانقہ کے ساتھ ہے تذکیہ نفس کے ساتھ ہے لوگوں کی تربیت کر دی کچھ وظیفے دے دی اور کچھ تعویز مختلف قیمت پر فروخت کر دی یہ ریٹ زیادہ ہے کچھ تھوڑا ہے یہ کاروبار بنائے ہوئے حضرت مجد الفیسانی رحمت اللہ انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا کہ صرف انفرادی اسلام پر نہیں رہے وہ صرف لوگوں کی تذکیہ نفس پر اپنے آپ کو نہیں روکا بلکہ یہ بھی سمجھا کہ پوری سوسائیٹی کی اسلام بھی لازم اور ضروری ہے یہ بھی سمجھا کہ اگر ریاست کی ڈاریکشن درست نہیں ہے تو اس ڈاریکشن کو درست سمجھ پر رکھنا یہ بھی صوفی کی یہ بھی عالم دین کی یہ بھی شیخ مقتدع کی ایک ذمہ داری ہے لیکن یہ تب ہی ممکن ہوگا جب وہ حریف بننے کی بجائے خیر خواہ بن کر مدان کے اندر نکلے گا جب وہ حریف بنے گا تو پھر اقتدار کی نفسیات یہ ہے کہ جو بھی اہل اقتدار کے مدد مقابل آئے گا اس کی دعوت اور تبلیغ کو اس کو کوئی اہمیت نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ حریف بن کے آیا ہے خیرخواہ بن کے نہیں آیا حضرت مجد الفسانی رحمت اللہ تعالی آپ نے یہی کارنامہ انجام دیا کہ حریف بننے کی بجائے حلیف بن گئے مسلح بن گئے خیرخواہ بن گئے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ اقتدار مقصود نہیں ہے بلکہ آپ کی اسلام مقصود ہے حضرت مجدد کے مکتوبات تین جلدوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں ان میں آپ نے اس دور کے بڑے گورنر امال درباری ان کے نام خطوط لکھے میر محمد نومان بدکشی کے نام اکیلے ایک ایک صرف امیر کے نام تینتیس خطوط ہیں مرزا عبد الرحیم خانہ خانہ شیخ فرید اور دیگر بہت سارے جو بڑے بڑے اس دور کے مغل بادشاہوں کے اسات ذات ان کے نام خطوط روانہ کی ان کی اصلاح کی اور ان کے ذریعے بادشاہ کی اس لیے کہ اصل مقصد اقتدار نہیں ہے بلکہ اہل اقتدار کی اصلاح ہے یہ حضرت مجدد رحمت اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اہل اقتدار کی اصلاح کی جائے آپ دیکھئے کہ 971 میں آپ کی ولادت ہے اور حضرت مجد الفیسانی رحمت اللہ تعالی اللہ دس سو چونتیس کے اندر وفات پا گئے اکبر کا دور سولہ سال آپ نے دعوت اور تبلیغ موقع ملا اور جہانگیر کے دور میں تقریبا بائیس سال آپ نے دعوت اور تبلیغ کی خدمات انجام لی لیکن آپ کی خدمات اور اس کا جو اثر ہے وہ اور انگزیب کے دور میں جا کے ظاہر ہوا صحیح معنوں میں اصلاح تو ہو رہی تھی اثرات بھی موجود تھے لیکن اس اصلاح کوشوں کا نکتہ کمال اور انگزیب عالم گیر کا تخت نشین ہونا اور پھر اور انگزیب کا اسلامی احکام کو شریعت کو جس طرح اس نے ترجی دی ہے ہندوستان کے اندر یہ حضرت مجدد کی اس دعوت کا نتیجہ تھا اور آپ جانتے ہیں کہ اور انگزیب ہی وہ شخص ہے جس نے فتاوہ عالم گیری کے نام پر کئی جلدوں کے اندر اسلامی قانون کو دوبارہ مرتب کیا الفتاوہ تنہ ہندیہ کے نام سے یہ موجود ہے یعنی یہ پوری کتاب جو ہے کئی جلدوں کے اندر موجود ہے پوری دنیا کے اندر مقبول ہے جو بعد میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ صوفی اپنے دور کی سیاسی خرابیوں سے لا تعلق نہیں ہوتا اس کی اصلاح اگر کوئی سماجی نہ ہمواری ہے تو وہ بھی اس کے پیش نظر ہے کہ اس کو کس طرح اقتوازن کے ساتھ برقرار رکھنا ہے یہ ہیں حضرت مجد الفسانی جو اپنے دور کے صوفی بھی ہیں اور شیخ مقتدع بھی آپ نے اس میار کو سامنے رکھنا ہے اور اس میار پر دیکھنا ہے جو پیرانے طریقت ہے اگر تو وہ اس پیٹرن پر کام کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے آج بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو اسی طریقے پر کام کر رہے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں سے بھی خبردار رہنا ہے جنہوں نے دین کو دعوت اور تبلیغ کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کر کے اپنے اساسوں کے اندر اضافے کی ہیں جنہوں نے دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے ان لوگوں سے بھی خبردار رہنے کی ضرورت ہے حضرت مجد الفیسانی رحمت اللہ تعالی جب جہانگیر نے آپ کو یعنی جب دعوتی حضرت کا روح کیا ہونا چاہیے سماج کا روح کیا ہونا چاہیے جہانگیر نے آپ کو اپنے دربار میں طلب کیا حضرت مجد الفیسانی رحمت اللہ تعالی وہاں پر بلکل حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ایک شخصیت کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی نہیں کیا حالانکہ تعظیما شاید گنجائش موجود بھی ہوگی لیکن آپ نے نہیں کیا اس لیے کہ لوگوں کے سامنے آپ کی شخصیت ایک اس وقت رول مارڈل کی حیثیت رکھتی ہے حضرت مجد الفیسانی رحمت اللہ تعالی اللہ آپ کو گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا گیا قید قبول کر لی جانگیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو آپ نے کوئی درخواست نہیں کی کہ مجھے چھوڑ دیا جائے میں پریس کانفرنس کر دیتا ہوں اور پچھلی غلطی آپ معاف کر دیں جس طرح آج گل پاکستان میں چل رہا ہے تو بس ساری معاملہ سیٹل ہو گیا نہیں آپ نے قید قبول کر لی اور قید کے اندر دعوت اور تبلیغ کا کام کیا آپ کی اس دعوت اور تبلیغ دیکھیں کہ دائی کا کام کیا ہے باہر ہے وہی کام کرنا ہے جیل میں ہے تب بھی وہی کام کرنا ہے آپ کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں جتنے چاہیں تو ہمارے ساتھ رہیں اور چاہیں تو اپنے وطن واپس چلے جائیں آپ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اپنے لشکر کے ساتھ رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا دو سال تک مغل لشکر کے ساتھ رہے اور اس میں دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہے نتیجہ یہ ہوا کہ پورے لشکر کی قسمت بدل کر رکھ یہ ہوتا ہے صوفی یہ ہوتا ہے مبلغ یہ ہوتا ہے شیخ مقتدع کہ حضرت مجد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ لیکن انہی خدمات کے اور جس طرح آپ نے اپنے آپ کو اس دور کے اندر ایک حق کے نمائندہ کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا تو علامہ اکبار رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگے بان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار یہ تھے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالی اس میار پر آج کے مذہبی رہنماؤں کو اور آپ کے آج کے پیروں کو شیخ طریقت کو اس میار پر پرکھیں کہ اگر کوئی شخص واقعہ تانی دین کی دعوت اور تولیغ کو اپنی زندگی کا مقصد اور مشن بنایا ہویا تو وہ شخص ہمارے لئے قابل احترام اور قابل عزت تو میں ارز کر رہا ہوں کہ تیسرا بہت بڑا کارنامہ جو اس دور کے اندر ایک بڑا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ اکل پرستی کی ایک لہر مغرب سے اٹھی مارٹن لوثر کا نام آپ نے سنا ہوگا کنگ مارٹن لوثر جس نے پروٹیسٹنٹ فرقے کہ مولویوں نے ان کے جو مولوی تھے یعنی پادری انہوں نے جو تباہی مچائی ہوئی تھی اور وہی فتوے وہ بھی اسی طرح فتوے دے دے کہ لوگوں کو فارق کرتے تھے جس طرح آج بہت سارے پیشہور لوگ آپ کو نظر آتے اس کا رد عمل کیا ہوا کہ مارٹن لوثر اٹھا اور اس نے کہا جو چیز ہماری عقل میں نہیں آتی اس کو ہم نہیں مانتے عیسائیت کو خالصتا عقلی بنیادوں پر کھڑا کیا مارٹن لوثر نے اور اس سے پہلے ایران کے اندر ایک تحریک اٹھی جس کو نکتوی تحریک کہا جاتا ہے اس کی بنیاد بھی عقلی اصولوں پر تھی اب یہ عالمگیر حالات ہیں جس کے اثرات برسگیر پر بھی پڑ رہے ہیں حضرت مجد الفیسانی رحمت اللہ تعالی نے اپنے مکتوبات کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ وہ دور ہے کہ جس کے اندر لوگ نبوت و رسالت سے ببستہ تمام افکار اور نظریات کو محض تقلیدات کہہ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا تعلق یا اس کی بنیاد تو عقل ہونی چاہیے نہ کہ تقلیدات جسے آپ عقل اور نقل کہتے ہیں تو حضرت مجد الفیسانی رحمت اللہ تعالی نے اس دور میں عقلی بنیاد پر جو اٹھنے والے سوالات تھے آپ نے اڈریس کیا سارے حوالے ممکن نہیں لیکن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مکتوبات کی پہلی جلد کا مکتوب نمبر چھتیس دو سو اناٹھ اور دو سو چھاسٹھ اور دوسری جلد کا مکتوب نمبر تئیس ان مکتوبات کے اندر حضرت مجد الفیسانی رحمت اللہ تعالی نے لوگوں کو بتایا کہ عقل بڑی کام کی چیز ہے لیکن اس عقل کا حقیقی دائرہ کیا ہے کیا ساری چیزوں کو محض عقل کی بنیاد پر جبکہ انسانوں کی عقل میں بھی فرق ہے کسی کی زیادہ کسی کی کم تو کیا صرف پورے دین کو عقل کی بنیاد پر لینا باتیں ممکن ہیں کہ انسانوں کی عقل اور فطرت سے وہ پوری طرح ان کو سمجھ نہ آئیں تو خدا اور رسول پر ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ جب ساری باتیں ان کو سمجھ آ رہی ہیں اور کچھ چیزیں ان کی عقل میں نہیں آ رہی تو پھر وہ اپنی عقل پر نہیں بلکہ رسول اگر آپ صرف اسی چیز کو قبول کریں گے کہ جو عقل کے آپ کی عقل میں آئے گی تو پھر آپ کا ایمان رسول پر نہیں ہے بلکہ عقل پر ہے تو پھر یہ کافری ہو گئی نا حضرت مجدد نے کیا کارنامہ انجام دیا کہ انہوں نے دین اسلام کو عقلی بنیادوں پر گیر کے اندر سیرت پر پہلی کتاب ہے سیرت پر جس میں نبی کی ختم نبوت کو اور نبوت اور رسالت کی عالم گیریت کو قیامت تک کے لیے یہ نبوت ہے آپ نے عقلی اور نقلی بنیادوں پر ثابت کیا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا کوئی جاہل آدمی کتاب لکھ سکتا ہے ذرا سوچئے پچھلے جمعہ بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ صوفی شیخ طریقت وہ اپنے دور کا زبردست عالم دین ہوتا ہے وہ امام بھی ہوتا ہے خطیب بھی ہوتا ہے مصنف بھی ہوتا ہے اور مبلغ بھی ہوتا ہے یہ کس طرح کے پیر ہیں جو ہر طرف ہمیں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں کاروباری پیر جن کی نظر لوگوں کے دل پر نہیں ان کی جیبوں پر ہوتی ہے جو خانکاہوں کو رزق کمانے کے اور اساس سے بڑھانے کے اڈے کے طور پر استعمال کرتے ہیں ان لوگوں سے خبردار ہونے کی ضرورت ہے آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی قدر کریں یاد رکھئے کہ جس خانکاہ کے ساتھ مسجد نہیں ہے مدرسہ نہیں ہے یونیورسٹی نہیں ہے کالج نہیں ہے سکول نہیں ہے تربیت گاہ نہیں ہے وہ خانکاہ کہاں سے آگئی بھئی وہ ایک کاروباری اڈہ ہے اور وہ لوگ دنیا دار ہیں ان سے بچی اپنا ایمان خراب اس دور میں جب عقل کو لوگ خدا بنا رہے تھے اور آج کے دور میں بھی مغرب کا تصور عقل ہے اس کو سامنے رکھئے کہ مغرب کا سیکولرزم اس کی بنیادیں عقل پر ہیں تو آج کا صوفی وہ ہوگا جو اس دین کو عقلی بنیادوں پر اور نقلی بنیادوں پر لوگوں کے سامنے پیش کرے گا اور ثابت کرے گا اور یہ کارنامہ وہ ہے جو اس دور کے اندر اس دور کے تقاضوں کے مطابق حضرت مجدد الفیثانی رحمت اللہ نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا یہ لوگ ہیں جو صوفیاء کے نام پر صوفیاء کی عزت عظمت اور ان کی عبرو ہیں یہ تصوف ہے اندوستان کے اندر جو صوفیاء نے پیش کیا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں ہمارے بزرگوں نے اسلام قبول کیا اور آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان صوفیاء کے احسان مند ہیں جن کی محنتوں کے نتیجے میں ہم مسلمان خاندان کے اندر پیدا ہوئے یہ لوگ ہیں خراج تحسین کے مستحق ہیں تو دعا کرتا ہوں کہ حضرت مجد الفیسان رحمت اللہ تعالی جو صرف برے سگیر نہیں بلکہ پورے اسلام پر ان کا امپیکٹ ہے روحانی اثر ہے صحیح معنوں میں ایسے لوگوں کی قدردانی کرنے کی اور ان کے فکر و فلسفہ کو سمجھنے کی اپنانے کی اور اسی پیٹرن اور طریقے کے مطابق دعوت اور تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے وما علی للبلا